کہانی کے شروع میں ہمیں ایک ڈیزرٹ دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی سنسان ہوتا ہے اور دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اس فیران جگہ پر ایک بیڈ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ خوبصورت سی لڑکی سو رہی ہوتی ہے یہ سین دیکھنے میں کافی عجیب تھا اور تب ہی ہم وہاں پر ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ اس بیڈ کے قریب آ رہا تھا اور ابھی وہ اس لڑکی کے پاس آنے ہی والا ہوتا ہے کہ اسے ہیڈیک ہونے لگتا ہے اور سب کچھ بلر ہو جاتا ہے اور اس لڑکی کو کافی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے ڈیمنز کے ہسنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ایک کافی پرانا بڑا گھر جو کہ گوستلی ہاؤس تھا اور اس کے علاوہ اور بھی بہت عجیب سینز وہ دیکھتا ہے اور تب ہی اچانک اس لڑکے کی آنکھ کھل جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ابھی اس نے دیکھا وہ ریل نہیں بلکہ وہ اس کا ایک ڈریم تھا اس لڑکے کا نام تھومس ہوتا ہے جو کہ ایک پینٹر تھا تھومس اس طرح کی سکیری ڈریمز پچھلے کئی سالوں سے دیکھتا آ رہا تھا تھومس ان ڈریمز سے تنگ آ کر ایک سائیکولوجسٹ کو بھی یہ دکھا چکا ہوتا ہے اور اس وقت بھی وہ ایک سائیکولوجسٹ کے پاس ہی بیٹھا ہوتا ہے وہ سائیکولوجسٹ تھومس کو بتاتی ہے کہ تمہیں سلیپ ڈیس آرڈر ہے تھومس اس ڈاکٹر کو بتاتا ہے کہ پرانے وقت میں اس چیز کو کسی شیطان کی ساتھ کونیکٹ کیا جاتا تھا یعنی کسی انسان کی ساتھ ایسا تب ہی ہوتا ہے جب کسی شیطان نے اس پر کنٹرول کیا ہو یا کوئی ڈیمن اس کی باڈی پر بیٹھا ہوا ہو تب وہ ڈاکٹروں سے کہتے ہیں کہ یہ سب تمہاری mind imaginations ہیں اور کچھ نہیں یا تمہارا کوئی ایسا dream کوئی ایسی desire ہو جو کسی لڑکی سے related تھی اور وہ پوری نہ ہوئی ہو اور اسی لئے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ تھومس اس کی اگلی بات سنتا وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تھومس جو کہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا painting بنا رہا ہوتا ہے اور تب ہی اچانک اسے جھاڑیوں میں کچھ دکھائی دیتا ہے کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی اسے ایک property agency سے call آتی ہے اور اسے بتایا جا رہا تھا کہ تمہاری انکل نے مرنے سے پہلے تمہارے نام کچھ property کی ہے تھومس جب وہاں پر جاتا ہے تو ایک property agent اسے اس جگہ کے papers دیتی ہے اور اس جگہ کا نام ہوتا ہے کیسر garden اور ساتھ ہی وہ اسے وہ letter بھی دیتی ہے جو کہ اس کی انکل نے مرنے سے کچھ دیر پہلے تھومس کے لیے ہی لکھا تھا تھومس یہ سب دیکھ کر کافی حیران تھا کیونکہ نہ تو وہ کبھی اپنے انکل سے ملا تھا اور نہ ہی کبھی ان کے بارے میں سنا تھا تھومس جب اس انویلپ کو اوپن کرتا ہے تب اس میں اس property یعنی کیسر گارڈنز کی پیچرز تھی اور وہ property والا گھر بلکل اس گھر جیسا لگ رہا تھا اس ghostly house جیسا جیسا کہ اس نے اپنے dream میں دیکھا تھا اور اب وہ اس property کو دیکھنا چاہ رہا تھا تھومس وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے گھر میں آ جاتا ہے اور گھر آ کر وہ اپنے انکل کا وہ letter پڑھتا ہے اس letter میں لیکھا ہوا تھا کہ مجھے کافی دکھ ہے کہ میں تم سے کبھی بھی نہیں مل پایا ہوں اور ہماری نام ملنے کی پیچھے reason میری mother اور grand mother ہیں لیکن شاید انہوں نے بھی بلکل ٹھیک کیا کیونکہ ہماری family صدیوں سے کیسر گارڈنز ہی connect ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ کیسر گارڈن کی males cursed ہیں اس letter میں اس بات کا تو ذکر نہیں ہوتا کہ وہ cursed کس قسم کا تھا اور کچھ rules ہیں جنہیں follow کرنا تمہیں ضروری ہوگا اور کیونکہ تم کیسر's bloodline ہو تو تم وہاں کے کسی بھی door کو open کر سکتے ہو وہ بھی اپنے blood کے ساتھ اور اسے warning دیتے ہوئے لکھا ہوتا ہے کہ ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں تم نے نہیں جانا ہے اور وہ basement ہے تمہیں میری بات کا belief کرنا ہوگا اور وہ جگہ تمہاری فائدے کے لیے ہی بند کی گئی ہے Thomas کیسر گارڈن جاتا ہے اب کیونکہ اس کے پاس کیس نہیں تھی تو وہ door توڑ کر اندر چلا جاتا ہے وہ گھر کافی creepy look دے رہا تھا اور کافی پرانا تھا اور وہاں پر جگہ جگہ پر skulls اور dummies تھی چونکہ کافی ڈراؤنی نظر آ رہی تھی Thomas جب گھر کو explore کر رہا ہوتا ہے تب ایسا feel ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے جو اس پر نظر رکھ رہا ہے اور Thomas جب basement میں جاتا ہے تب دور بند ہونے کی آواز سن کر وہ turn کرتا ہے اور اسے وہاں پر کسی کی presence feel ہوتی ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو جاتی ہے Thomas جب اوپر جاتا ہے تب اسے وہاں پر ایک لڑکی ملتی ہے جس کا نام لینڈا ہوتا ہے اور وہ اسی property agency کی ایک member تھی اور وہ Thomas سے اس کی uncle کی letter کے بارے میں بھی پوچھ لیتی ہے Thomas کو اس کی باتیں عجیب لگ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ Thomas سے apologize کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے Thomas جو کہ سو رہا ہوتا ہے اور اسے پھر سے ایک dream آتا ہے جس میں وہ دیکھتا ہے کہ اس princess کو اس نے پاس جا کر اٹھا دیا ہے Thomas اس princess کو کہتا ہے کہ یہ dream نہیں ہو سکتا وہ کہتی ہے کہ میرا نام روز ہے لیکن مجھے sleeping beauty بھی کہا جاتا ہے اور تمہیں یہ سب کچھ اسی لیے real لگ رہا ہے کیونکہ real world میں ہم دونوں ایک دوسری کے کافی پاس آ چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ تم نے مجھے dream میں جگا دیا وہ کہتی ہے کہ real world میں میں تمہارے پاس آنے کا ویٹ کر رہی ہوں اور تب ہی وہ Thomas کی طرف بڑھتی ہے اور اچانک سے ڈر کر پیچھے ہو جاتی ہے Thomas جب پیچھے مڑھ کر دیکھتا ہے تب وہ کافی shock ڈھو جاتا ہے اور وہ Thomas سے request کرتی رہتی ہے کہ please مجھے چھوڑ کر مت جاؤ اس کے بعد Thomas نیند سے جاگ جاتا ہے اور اسے پیر سے sleep paralysis ہو جاتا ہے Thomas خود کو move کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تب ہی blanket میں ایک demon اس کی طرف آ جاتا ہے اور وہ demon Thomas کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ Thomas کی آنکھ کھل جاتی ہے یعنی یہ بھی Thomas کا ایک خواب تھا Thomas کے دور پر بیل بچتی ہے اور جب وہ دیکھنے جاتا ہے تب وہاں پر اس گھر کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے جو اس گھر کی maintenance کی بارے میں پوچھنے کے لیے وہاں پر آیا تھا Thomas جب اس کیئر ٹیکر سے اس گھر کی بارے میں questions کرتا ہے تب وہ Thomas کو کہتا ہے کہ یہ گھر کافی strange ہے اور یہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں پولیس نے کئی بار اس گھر کو چیک کیا لیکن انہیں کچھ بھی نہیں مل پایا اس آدمی کے جانے کے بعد Thomas پھر سے گھر کو explore کرتا ہے Thomas کو بیسمنٹ میں ایک انشن ڈور ملتا ہے جسے open کرنے کی Thomas کافی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دروازہ اسے نہیں کھل پاتا کیسر گارڈن کی بارے میں اور جانے کی لیے Thomas اس جگہ کے ایڈمن آفیس میں جاتا ہے پیپرز کو چیک کرتے ہوئے Thomas کو ایک پیج ملتا ہے جس پر کچھ لکھا ہوا تھا جو کہ Thomas کو سمجھ نہیں آ رہا تھا جو کچھ اس پیج پر لکھا تھا Thomas اسے understand کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے اس کے سٹامک میں pain ہونے لگتا ہے اور اسے attack ہو جاتا ہے Thomas گبرائیہ ہوتا ہے کانپ رہا ہوتا ہے اور اسے اس کے dream کی وہی scenes نظر آنے لگتے ہیں اور پھر اچانک سے دیکھتے ہی دیکھتے Thomas نارمل ہو جاتا ہے Thomas لنڈا کے پاس ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس پیج پر جو لکھا ہے وہ تمہاری handwriting سے میچ ہو رہا ہے تو اگر تم اس گھر کی بارے میں گز جانتی ہو تو پلیز مجھے بتا دو تب لنڈا کہتی ہے کہ میرا بھائی وہاں اس گھر میں گیا تھا لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں آیا اور غائب ہو گیا اور الموسٹ 50 پلیس لوگ کیسر گارڈن میں گئے ہیں لیکن بچ کر واپس نہیں آئے نہ ہی ان کا کچھ پتہ چلا کہ وہ کہاں چلے گئے Thomas لنڈا کو کہتا ہے کہ میں تمہاری help لینا چاہتا ہوں ابھی وہ دونوں باتیں کر ہی رہی ہوتے ہیں کہ Thomas کو پھر سے attack ہو جاتا ہے لنڈا Thomas کو hospital لے جاتی ہے اور ڈاکٹر بتاتا ہے کہ Thomas کو panic attack ہوا ہے Thomas کو پھر سے ایک خواب آتا ہے جس میں وہ پھر سے پرنسز روز سے ملتا ہے روز اسے بتاتی ہے کہ تم ہی وہ person ہو جس کے ساتھ میں curse دوں اور وہ ایک ڈیمن کی بارے میں Thomas کو بتاتی ہے جس نے روز کو وہ curse دیا وہ Thomas کو کہتی ہے کہ جب تک یہ curse رہے گا ریال ورلڈ میں ہم کبھی بھی نہیں مل پائیں گے روز Thomas کو ایک hint دیتی ہے کہ تمہاری bloodline ہی وہ چیز ہے جو مجھے جگہ دے گی اور اس گھر کے سارے doors open کر دے گی وہ کہتی ہے کہ تمہارے جاگنے کا وقت آ گیا ہے اور اب تمہیں جاگ جانا چاہیے اور یہ کہہ کر وہ غائب ہو جاتی ہے لینڈا Thomas کو بتاتی ہے کہ تمہیں panic attack ہوا تھا لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ جب میں تمہیں اس property ملے کر گئی تھی کہ تم بالکل normal ہو گئے تھے لینڈا Thomas کو اپنے بھائی کی pictures دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اپنی friend کے ساتھ ایک دیر پورا کرنے کیلئے یہاں پر آیا تھا لیکن تب کے بعد اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا وہ تب سے missing ہے اور میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے اس جگہ پر آئی ہوں بتاتی ہے کہ کیسرز فیملی کی death کی history کافی عجیب ہے کیسرز فیملی کی male suicide اور accident سے ہی مرے ہیں اور اسے بھی زیادہ حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ہمیشہ males کی death کا ہی سننے میں آتا ہے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ شاید کسی super natural power سے connect ہے جو یہ سب کچھ کروا رہی ہے تھومس پوچھتا ہے کہ کوئی تو ایسا راستہ ہوگا نا اس کر سے بچنے کا اور لینڈا تھومس کی bloodline کو responsible کہتی ہے لینڈا کی یہ بات سن کر تھومس کو اس کے انکل کی وہی bloodline والی بات یاد آتی ہے اور وہ لینڈا کو اسی ancient door کے پاس لے کر جاتا ہے لینڈا بھی اس door کو open کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے بھی وہ دروازہ نہیں کھلتا اور تھومس وہاں پڑی ہوئی ایک نیڈل سے اپنے فنگر کا خون نکالتا ہے اور blood والی فنگر سے وہ اس door کو open کرتا ہے اور وہ دروازہ کھل جاتا ہے تھومس اور لینڈا دونوں اندر جاتے ہیں وہ لوگوں کو وہاں پر ایک ancient diary ملتی ہے جو کی بند ہوتی ہے اور وہ لوگ اسی open کرتے ہیں اس diary میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ ancient language تھی اور تب ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ایک dummy ان پر attack کر دیتی ہے اور وہ لوگ خود خود safe کرنے کے لیے اس جگہ سے باہر آ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ہی گاڑی آ جاتی ہے اور لینڈا تھومس کو جلدی سے اس گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہتی ہے اب گاڑی میں جو ہوتا ہے لینڈا نے اسی وہاں پر اپنی help کے لیے بلایا تھا اور وہ لینڈا کا friend اور paranormal investigator ہوتا ہے لینڈا تھومس اور ریچرڈ کو لے کر اپنے گھر میں آ جاتی ہے اور وہ ان لوگوں کو کیسر گارڈنز کی کافی زیادہ pictures دکھاتی ہے کیونکہ وہ کیسر گارڈنز کی بارے میں ڈیٹیل سے جانتی تھی ان pictures کو دیکھ کر وہ paranormal investigator ریچرڈ کہتا ہے کہ ان spirits کو لوگ عام طور پر demon یا devils کہتے ہیں اور کچھ انسان ان پر belief کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے اور اصل میں یہ ہمارے آس پاس ہی رہتے ہیں ریچرڈ تھومس کو کہتا ہے کہ تم کیسر گارڈن سے لینڈ ہو اسی وجہ سے وہ کسی بھی شکل میں تمہارے سامنے آ سکتے ہیں لینڈا ریچرڈ کو بتاتی ہے کہ تھومس اس property سے connected ہے تو اگر وہ زیادہ عرصہ اس property سے دور رہے گا تو وہ مارا جائے گا تھومس ریچرڈ کی باتوں کو عجیب سمجھتے ہوئے وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اور وہ اکیلا ہی اس ancient diary کو دیکھنے لگتا ہے ایک picture دیکھ کر تھومس کو کچھ یاد آتا ہے اور وہ واپس لینڈا اور ریچرڈ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس property سے connected نہیں ہوں بلکہ میں princess rose سے connected ہوں اور وہ ان لوگوں کو اپنے dreams اور princess rose کی باتیں بتا دیتا ہے وہ rose اور اس کی conversation کی بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ جب میں first time اس property میں آیا تھا تب اس نے پہلی بار آنکھیں کھولی تھومس کہتا ہے کہ اگر ہم princes rose کو ڈھونڈ لیں اور اسے جگہ دیں تو اس spell کے ساتھ ساتھ وہ curse بھی ختم ہو جائے گا ریچرڈ کہتا ہے کہ مجھے اس ancient diary کی writing اور اس کی language سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور اس کو understand کرنے کے لیے ہمیں لینڈا کے friend کے پاس جانا چاہیے اور وہ لوگ لینڈا کے friend کے پاس جاتے ہیں اسی بھی language کو اپنی language میں convert کر سکتا تھا اس بیلڈنگ کا کیئر ٹیکر تھومس سے ملنے کے لیے کیسر گارڈن میں آتا ہے وہ اسے ڈھونڈنے لگتا ہے اور تب ہی وہی ڈیمن اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے جان سے مار ڈالتا ہے تھومس جب جاگتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ اس ancient diary کا کچھ پارٹ ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے لینڈا اسے پڑھتے ہوئے تھومس کو بتاتی ہے کہ یہ تمہاری uncle نے لکھا ہے جس بھی انہوں نے لکھا تھا کہ میں اپنی family کو ایک ایسے trouble میں ڈال رہا ہوں جس سے شاید وہ کبھی بھی واپس نہ آسکے کیونکہ میں ایک bride کو ایک devil کے سامنے sacrifice کرنے کے لیے جا رہا ہوں تھومس پوچھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے تب ریچرڈ اسے بتاتا ہے کہ تمہاری uncle کا connection اس demon اور اس bride سے تھا وہ diary اور translate ہوتی ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ princes rose ایک ایسی princess تھی جو کہ اپنی beauty کی وجہ سے جانے جاتی تھی جسے ایک demon نے possess کر کے curse کر دیا اور ایک needle لگنے کی وجہ سے وہ ایک immortal نیند میں سو گئی اور روز کو شیطان نے ابھی بھی قید کیا ہوا ہے اور اگر واقعی یہ بات سچ ہے تو روز ابھی زندہ ہے تھومس کو کافی دیر ہو گئی تھی کہ وہ اپنی property سے دور تھا اور اسے panic attack آ جاتا ہے تب لینڈا اور ریچرڈ اسے لے کر واپس کیسر گارڈن میں آ جاتے ہیں گھر پہنچنے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس بیلنگ کا کیئر ٹیکر اب مر چکا ہے تھومس لینڈا اور ریچرڈ کو لے کر دوبارہ سے basement میں جاتا ہے اور پھر سے اپنے blood سے وہ دور اوپن کرتا ہے اندر ایک tunnel ہوتی ہے جس کی دور کو وہ اوپن کرتے ہیں آگے جا کر ایک شیطان ان پر attack کر دیتا ہے لیکن ریچرڈ magical words بولتا ہے اور وہ شیطان چلا جاتا ہے اور اب وہ لوگ اس جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں پر انہوں نے آنا تھا اور وہ اسی ڈیمن کو دیکھتے ہیں پرنڈا اور ریچرڈ تھومس کو کہتے ہیں کہ ہم اس شیطان کو distract کریں گی اور اسی دوران تم جا کر پرنسز روز کو جگہ دینا اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں اور تھومس اس روم میں جاتا ہے جہاں پر پرنسز روز کو قید کیا ہوا تھا تھومس پرنسز روز کے پاس آتا ہے لیکن وہ پھر بھی نہیں اٹھتی اور تب ہی تھومس کو اپنی بلڈ لائن یاد آتی ہے اور تھومس اپنی ہونٹوں سے بلڈ نکال کر روز کو اٹھاتا ہے اور اس بار روز اٹھ جاتی ہے روز کو ہوش میں لانے پر وہ تھومس کا تھنکس کرتی ہے اور آنکھی بند کر کے تھومس کے پاس آتی ہے لیکن جب وہ اپنی آئس کھولتی ہے تب اس کی آنکھی ملکل بلیک ہو گئی تھی یہاں پر ایک بڑا راز کھولتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ پرنسز روز اب کوئی پرنسز نہیں رہی بلکہ وہ بھی ایک ڈیمن بن چکی ہے وہ ڈیمونک آواز میں بولتے ہوئے تھومس کو کہتے ہیں کہ تم نے مجھے جگہ تو دیا ہے لیکن اب تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے اور وہ اپنی فنگر سے تھومس پر میجک کر دیتی ہے اور وہ دیوار کے ساتھ جا کر ٹکراتا ہے روز تھومس کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچا ہوا ہے یہاں پر افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ تھومس اتنی سٹرگل جس لڑکی کے لیے کر رہا تھا یعنی جسے وہ اپنی ڈریم گل سمجھ رہا تھا وہ کوئی ڈریم گل نہیں بلکہ وہ ایک ڈیمن تھی روز کو باہر اسے ڈیمن کی آواز آتی ہے اور وہ اس ڈیمن کو مار ڈالتی ہے اور اس کا دل نکال لیتی ہے تھومس انجر تھا اور وہ باہر آتا ہے اور کہتا ہے کہ روز ایک ڈیمن ہے اسے مار دیا جائیں لینڈا روز کو سٹیپ کرنے لگتی ہے تو روز اس کا گلہ پکڑ لیتی ہے اور وہ الموسٹ اسے جان سے مارنے ہی والی ہوتی ہے لیکن نہیں مارتی وہ اسے چھوڑ دیتی ہے روز انہیں ٹونٹ کرواتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ تم اتنی جلدی مر جاؤ کیونکہ میں تمہیں وہ سب کچھ دکھانا چاہتی ہوں جو میں کرنے والی ہوں تب ہی روز تھومس کو دیکھتے ہوئے ایک لمبا سانس لیتی ہے اور بلیک سموک ان دونوں کو اڑا کر وہاں سے لے جاتا ہے پھر ہم لینڈا کے فرینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس ڈائری کو اپنی لینگویج میں کنورٹ کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے اور یہاں پر اسے کیسر فیملی کی کرس کا پتہ چل جاتا ہے اصل میں کیسر فیملی کی میلز کا جو بلڈ ہے وہ ڈیمن کو بہت پسند ہوتا ہے یعنی ڈیمن صرف کیسر میل کا ہی بلڈ پی سکتے ہیں اور کیسر فیملی کی میمبرز کی پیچان ایسی ہوتی ہے کہ پہلے انہیں اس کے لئے ڈریمز آتے ہیں پھر انہیں ڈیمنز کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور پینک اٹیکس ہوتے ہیں اور وہ سب کچھ جو تھومس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا اور کیسرز میل کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی ڈیمن سے کونیکٹ نہ ہو اور اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ڈیمن اس کرس کو قیامت لانے کے لئے بھی استعمال کریں گے یعنی جب اس دنیا کا دی اینڈ ہو جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روز تھومس کو لے کر ایک ایسی عجیب سی جگہ پر آ جاتی ہے جو کہ دنیا سے کافی دور ہوتی ہے روز تھومس کا بلٹ اور اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے کچھ میجیکل ورڈز بولتی ہے اور کہتی ہے کہ جلد ہی سب ڈیمنز جاگ جائیں گے اور یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی اور اسی سپیل کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تھینکس فور واشنگ